پول کے پاس خیر وہ گھر کے ملازمیں ہیں ان کو فوراں چلتا کر سب کو چھٹی دے ابھی اور اسی وقت کیسے چلتا کروں کیسے چھٹی دوں ان کو کیا ہو گیا کیوں چلا رہی یہ ملازموں پہ کیا کیا گیا اور تنہیں خود ہی تو کہا تھا ان کو ایڈوانس تنخواہ دی ہوئی ہے ایسے کیسے نکال سکتے پیسے تو پورے کریں گے نا میں نے یہ نوکر تیری بہو اور اس کی بہن کی عیاشیوں کے لئے نہیں رکھے تھے میرے لئے رکھے تھے نا چل میری زورت پوری ہو گیا اب انہیں چلتا کر نکال دے سب کو ابھی اور اسی وقت کیسے نکال دوں اپنا بڑا گھر ہے محل جیسا میں صفائی خود کروں گی کیا پاگل ہو گئی یہ اچھا یہ تیری بہو وہ کس مرض کی دوا ہے اس بات کا جواب دے مجھے اور مجھے ایک بات بتا یہ اجالہ وہ کمپیوٹر کورس کرنے کی کس نے اجازت دی اور تو اور اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے اس کو اجازت میں نے نہیں دی اور نہ اس نے مجھ سے پوچھا ہے اس نے بکتیار سے پوچھا اور بکتیار نے اس کو اجازت دی جانے اچھا بھائی بڑی بات ہے جیسے تُو مر گئی ہے اب سارے پیسے بکتیار بھائی کرے گا اس گھر کے تیرے اس گھر میں کوئی روب ہے بھی یا نہیں مجھے یہ بتا یہ بھابی کائیں بچوں کو سکول میں ایڈمیشن کرانے کے ہی ہے راستے سے بکتیار کو بھی لے لے گی نئے سکول میں کیا مطلب ہے مطلب بھائی کی بھابی کی کوئی کروڑوں کی لٹری نکلی ہے جو نئے سکول میں بچوں کا داخلہ کروانے لگے یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں بچے کل کو پڑھ لکھ جائیں گے تو کچھ کر لیں گے پڑھ لکھنے لکھنے کے لیے پیسوں کی زورت ہوتی ہے اور بھابی اور بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں پون سی لٹری نکلی ہے جو بچوں کا لائف سٹائل چینج کرنے چلے ہیں پیسے دیئے تھے کام کے لیے اور لگے میں ان پر آیاشیاں کرنے کے لیے تو فون کر ابھی اب بھی منا کر ان اس عورت کو گھر واپس بھلا اچھا ادھر بیٹھ یہاں کیا ہوگا ہے زرباب نے کچھ کہا ہے جس سسرال والوں سے لڑائی ہے زرباب کی اتنی مجال کہ میرے سامنے کچھ کہہ سکیں اور ایس سسرال والوں کی بات میری پیٹ پیچھے لاکھ برائیاں کرتے لیکن میرے مو پر میرے مو پر بات کرنے کی جرعت نہیں ہے ان کی پھر ایسا کیا ہوگا ہے جو اتنا گرد چمک رہی ہے اتنی بڑی خبر ہے نا میرے پاس اگر تُو سنے گی نا تُو بھی گصے سے پھٹ جائے گی تُو ساری باتیں چھوڑ سب سے پہلے تُو اس اجالہ کی شادی کر اسے چلتا کر اس گھر سے اجالہ کی شادی بھی جائیں گے رشتے کے لیے بس اس کی شادی کر دے کیوں؟ ایسا کیا ہوگیا ہے؟ کیا ہوگیا ہے؟ وہ میرا دیور ہے نا زہیب اس نے میرے مو پر آ کر مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جالہ کو پسند کرتا اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے کیا؟ اب تو بتا یہ بات ہے پریشانی کی کے نہیں اس وقت سے دماغ پھٹے جا رہا ہے میرا سوچ سوچ کے یہ سب ہوا ہے مجھے تو یقین نہیں آرہا اس ٹیڑے مو والی نے تمہارے دیور سے عشق مشوقیاں لڑا دی اور بات یہاں تکان پہنچی جی اور تیری نا کے نیچے میرا نام بھی نسرت آ رہے دیکھتی ہو میں